سوی گیس کے محکمہ میں شاندار کے سب میں نوکری آ چکی ہیں تعلیم جو ہے دوستو بیچلر سے ماسٹر والے تمام لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں زفردست قسم کی تنہائیں بھی ہیں اس میں پورے پاکستان صاحب لوگ اپلائے کیجئے گا اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہوں میرے تمافی ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل اچھی جابز میں دوستو میرے چینل میں پورے پاکستان کے دمام سرکاری اور پرویٹ جاب بھی ڈیلی اپ ڈیٹس آتی ہیں تو چلی پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ جو میں نوکریہ بتانے والا ہوں یہ اتوار تیس جون دوزہ چوبیس جنگ کے اخبار میں آپ کو یہ ایڈ مل جائے گا آپ خود یہ ایڈ دیکھ کے کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ بلکل ایتھینٹیک اور ریال جابز ہیں دوستو یہ سویس ادرن گیس کمپنی لیمیٹڈ کی اپرچونٹی ہیں جاؤ اپرچونٹیز آ چکی ہے جو دوستو پہلی ویکنسی آج کی ہماری وہ ہے ڈپٹی چیف منیجر لینڈ اسٹیٹ مینجمنٹ ڈپٹی چیف منیجر لینڈ اسٹیٹ مینجمنٹ کی ویکنسی آج کی ہے لاغ ریجویٹ آپ کو ہونے چاہیے آٹھ سال کا ایکسپریئنس ہونے چاہیے اور تین سال کا بار کا ایکسپریئنس ہونے چاہیے سیکنڈ جو ویکنسی وہ ہے ڈپٹی منیجر ریجنل کوارڈینیٹر ہیدر آباد کوئٹا نواب شاہ کا لاغ ریجویٹ ویٹھری ایکسپریئنس ون یار بار ایکسپریئنس ہونے چاہیے آپ کا تھرڈ جو برینڈ ہماری ہے ڈپٹی منیجر لیگل سرویسز لاغ ریجویٹ ویٹھری ایکسپریئنس ون یار بار انرولمنٹ نیکس پرن آپ دیکھ سکتے ہیں فور نمبر میں ہماری ویکنسی ہے سینئر انجینئر تیکنی کل آڈیٹ انجینئر انگینئرگ ریجویٹ آپ کو ہونے چاہیے ایکسپریئنس اینٹرنل آڈیٹ ایکسپریئنس این آئل ان گیس انڈسٹری دیکس پرن ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہماری پانچ نمبر ویکنسی وہ ہے منیجر آئی ٹی آڈیٹ ایم ایم ایس وید اٹلیس تری ایر ایکسپریئنس اور ایم 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 ایسی وید اٹلیس فورتی ایر فور ایر ایکسپریئنس کرنید بی سی ایس شیل ایم ای ایس کبھی ہے نیکس پرن ہم دیکھ سکتے ہیں چھے نمبر ویکنسی ای ڈپٹی منیجر انچنیchل آڈیٹ کراچی انڈر انٹرنل انٹرینال انٹریریئر سین اس کے لیے دوستو ایم بی آ یا اے سی سی اے ایر ایسی اے ایر ای سی ے ای ایکسپریئنس اور آ سی ای ای انٹر وی اسی ایر ایر ایئر ایر ایر ایسپریئنس سکتے ہیں چیف انجینئر ڈیزائن کی ویکنسی ہے انجینئرنگ گریجویٹ فرام ایچیسی رگنائز ویدھ نائن ایر ایسپرییانس آٹھ نمبر پہ چیف انجینئر پروجیکٹ مینجمنٹ اسی ویدھ دوستو انجینئرنگ گریجویٹ ہونا چاہیے نو نمبر ہے چیف مینجر کی پروڈیکٹ کانٹرول کی ویکنسی ہے مانسٹر بسنس اندمنسٹرشن فرام ایچیسز رگنائز یونیورسٹی ویدھ نائن دمچھ ای فيکینس دوستو دس نمار ہماری جو آپ因為 سفاہدد میایند وری بغوbür جن لوگوں کے ماسٹر ڈگری ہوگی ان کو پریفرس دی جائے گی بارہ نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیپٹی چیف انجینئر کیو اے کیو سی کوالٹی اور کوالٹی کنٹرول کی ویکنسی ہے انجنیرنگ گریجویٹ فروم ایشی سیرگانائیز یونیورسٹی چھ سال کے ایکسپریریس ریکوائیڈ ہے ماسٹر والوں کو پریفرس دی جائے گی تیرے نمبر پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیپٹی چیف انجینئر سیول چودار پہ ڈیپٹی چیف انجینئر پہ انجینئر مکینیکل ان سب میں انجینئرنگ گریجویٹ یا بیچلس ڈگری آپ کو ریکوائیڈ ہوگی کم از کم نیکس پرنٹ تیرے نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوری یہ بسوڑا نمبر پہ انجینئر ای اینڈ آئی بیچلس ڈگری ریکوائیڈ ہے انجینئر سیول کی آپ دیکھ سکتے ہیں بیچلر ان سیول انجینئرنگ فروم ایشی سیرگانائیز یونیورسٹی اسوڑا نمبر پہ انجینئر ہائیٹرولیکس کی بیچلس مکینیکل پیٹرولیم اور فروم ایشی سیوڑا نمبر پہ انجینئر سیول انجینئر انس سیول چیف انجینئر کنٹرول کی بیچلسی ہے ڈسٹریبوشن ہیدھر آب کے اندر بیچلرز آپ کا ریکوائیڈ ہوگا with 9 year experience master at least 8 year experience تو بیس نمبر ہماری ویکنسی ہے ڈپٹی چیف انجینئر کوریان کنٹرول transmission کراچی بی ای اور بی ایس سی 16 year آپ کی ایجوکیشن ریکوائیڈ ہے with 6 year experience اور masters with 5 year experience post qualification تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بیس ویکنسی میں آپ کو بتا چکا ہوں نیکسٹر بھی دیکھ لیتے ہیں کس نمبر ڈپٹی چیف انجینئر کوریان کنٹرول ڈسٹریبوشن سکھر کے اندر ویکنسی ہے بیچلر with 6 year experience اور master with 5 year experience بائیس نمبر پہ فرینڈ ڈپٹی چیف منیجر فانانس کوئٹا یہ سی اے یا اے سی اے میں آپ نے کہے وہ with 4 year post membership اور اے سی سی اے with at least 6 year of experience ڈپٹی تھری نمبر پہ فرینڈ منیجر فانانس بلوجستان فریش سی اے ایسی اے میں آپ نے کیا وہ 4 year experience لیڈی میڈیکل آفسر الیم او جو ہے لڑکانہ میں required mbps with at least 2 year experience تو یہ فرینڈ ابھی میڈیکل کی ویکنسیز آ چکی ہے candidate saving mcps shall be preferred جنہوں نے mcps کیا وہ کون کو preference دی جائے گے project and construction کی ویکنسیز آ چکی ہے چیف انجینئر civil works engineering graduate required ہے with 9 year experience ڈپٹی چیف انجینئر material control unit کا required ہے engineering graduate with 6 year experience ڈپٹی چیف انجینئر workshop کا engineering graduate with 6 year experience ڈپٹی چیف انجینئر پہ ہے فرینڈ پٹی چیف انجینئر pipeline construction transmission engineering graduate with HECD recognized university with 6 year experience ڈپٹی چیف انجینئر civil works engineering graduate with 6 year experience ڈپٹی چیف انجینئر پہ ہے دوستو senior engineer HDD operations یہ فرینڈ انجینئر graduate from HECD recognized university with 4 year experience ڈپٹی چیف انجینئر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ senior engineer planning engineering graduate with 4 year experience senior engineer budget and cost control engineering graduate with 4 year experience ڈپٹی چیف انجینئر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجینئر pipeline construction transmission کی vacancy ہے انجینئر graduate with 2 year experience ڈپٹی چیف انجینئر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجینئر pipeline construction distribution ڈپٹی چیف انجینئر پہ ہے انجینئر graduate with 2 year experience ڈپٹی چیف انجینئر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجینئر انجینئر ہے سیول ورکس کا vacancy ہے انجینئر graduate with 2 year experience next friend 35 number پہ انجینئر planning اور انجینئر سیول ورکس 36 numر پہ آخری ماری vacancy ہے انجینئر graduate with 2 year experience interested candidate are encouraged to visit our website www.ssgc.com.pk slash carriers دوستو بھی ہم google open کریں گے ابھی آپ کو میں google open کر کے تمام vacancy's دکھاؤں گا آپ نے جو ہے website پہ کیسے open کرنی ہے اس کے لئے دوستو آپ کو google پر جانا ہے دیکھیں میں google پر آ چکھوں ادھر آ کے آپ نے ڈائپ کرنا ہے www.ssgc.com.pk slash carriers جب یہ آپ ڈائپ کر لیں گے friend ابھی آپ کے سامنے میں یہاں ٹائپ کر کے آپ کو دکھاؤں گا اب جب دیکھیں آپ میرے ٹائپ کر لیا ہے آپ اس طرح ٹائپ کر لیں گے آپ کے سامنے یہ ساری اپرچونٹیز آ چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ سکراؤڑ لاؤن کرتے جائیں گے جتنی ویکنسیز میں آپ کو بتائیں ہیں سب یہاں شو ہو جائیں گی پندرہ جولائے لاس ڈیٹا اپلائے کرنے کی ہر ویکنسی کی نیچے اپلائے ناؤ کا بٹن دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپلائے ناؤ پہ آپ کلک کریں گے تمہارے سامنے ایک ڈیو ٹائپ اپن ہو جائے گی اس میں آپ اپنی ای میل آئی ڈی بغیرہ دے گیا اس کو فل اپ کر کے یہاں پہ اپنا فارم فل اپ کر کے اپلائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لاغ ان آ گیا آ چکا ہے یوزر نیمر پاسپرڈ تو یہ ہمارا ہمارا پہلے آ کر نہیں بنا ہوا ہماری آئی ڈی تو یہاں سے یہ جان کلک کر لیں گے جو ریجسٹریشن آ چکا ہے یور ای میل ری ٹائپ ای میل تو یہ سارا آپ نے اپنا نیم جنڈر سین آئی سی اسی طریقے سے فل اپ کر لینا ہے یہ آپ دیکھ لیں میں دوبارہ دفعہ دکھا دوں یور ای میل ری ٹائپ ای میل پاسپورڈ یہاں پہ ری ٹائپ پاسپورڈ آپ نے کر لینا ہے فس نیم لاس نیم اپنی جنڈر لکھتے ہیں آپ نے سین ای سی لکھے یہاں سے سیکیورٹی چیک کر کے ریجسٹر مائی اکاؤنٹ پہ آپ نے کلک کر لینا ہے تو فرینڈ یہاں پہ سارا ہمارا یہاں پہ کلک کمپلیٹ ہو چکا ہے کہ آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے پروسجیر میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو دوستو آپ میرے ویڈیو کی نیچے کمیٹس کر کے مجھ سے پوچھے گئے انشاء اللہ میں تمام ٹیٹیل آپ کو سمجھا دوں گا آپ کو ایک چیز بریف لی بتا دوں گا اگر آپ کو اپلائے نہیں کرنا آرہا کوئی مسئلہ آرہا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاء اللہ میں آپ کو تسلیب بک جواب دوں گا تو فرینڈ پندرہ جولائی دوزہ چوبیس کی لاس ڈیٹ اپلائے کرنے کے لیے تو شورٹ ڈیسج جو کرنیڈیٹ ہوں گے میریٹ بیس پہ انہی کو انٹرویور کے لیے کارڈ کونٹیکٹ کیا جائے گا اس میں مردوں خوبتین دور اپلائے کر سکتے ہیں زبردست سیلری پیکج آپ کو دیے جائیں گے تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھ لگی ہوگا اگر کی ویڈیو چھ لگی ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا دوست و ساتھ شیئر کیجئے گا فرینڈ پھر ملتے ایک نئی جاب نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ